السلام علیکم I'm clinical dietitian Ayesha Nassir اور آج میں آپ سب کا مسئلہ ڈسکس کرنے والی ہوں کہ weight کیوں stuck ہو جاتا ہے اگر آپ کا بھی weight مہینوں سے stuck ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اکسے clients مجھے آکے کہتے ہیں ہمارا weight تو کبھی کم ہوئی نہیں سکتا 80 سے نیچے تو کبھی گیا ہی نہیں ہم جو مرضی کرلے weight نے 80 ہی رہنا ہے یا اس سے نیچے نہیں جاتا تو کیا reasons ہیں جو weight ایک جگہ پہ جا کے stuck ہو جاتا ہے سب سے پہلی reason آتی ہے calorie in calorie out یعنی کہ جتنی calories آپ لے رہے ہیں اور جتنی calories آپ burn کر رہے ہیں وہ برابر ہیں اگر آپ 1200 calories لے رہے ہیں تو weight loss کیسے ہوگا weight loss تب ہوتا ہے جب آپ calorie in اپنا کم رکھتے ہیں calorie out زیادہ رکھتے ہیں یعنی کہ آپ جتنی calories لے رہے ہیں per day آپ اس سے زیادہ burn کرتے ہیں تو آپ کا weight loss ہوتا ہے cdc بات ہے کوئی بہت بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت کوئی difficult science نہیں ہے اس کے اندر آپ جتنا کھائیں گے اگر آپ اس کو اتنا ہی burn کریں گے تو weight loss کب ہوگا جتنا کھایا اس کو حضم کیا weight loss کب ہوگا fat کی باری تب آئے گی جب آپ کھا رہے ہیں لیکن وہ body کی need کے حساب سے کم ہے body کی requirement کے حساب سے کم ہے تو body کی مجبوری ہے وہ fat کو energy میں convert کرے body مجبور ہو کے fat کو energy میں convert کرے گی تو پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ آپ کا calorie in calorie out برابر جا رہے ہیں بلکل balance پہ ہے آپ کا یا اگر تھوڑا سوچ میں difference ہا بھی رہا ہے تو 100 calories کا difference ہا رہا ہے وہ significant نہیں ہے اس سے اتنا اچھا weight loss نہیں ہو رہا آپ جب ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد weight check کر رہے ہیں تو وہ کچھ pounds کا فرقات ہے یا کچھ points کا فرقات ہے جو کہ پھر آپ کو پسند نہیں آتا اور آپ ایک بعد ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمارا تو weight stuck ہو گیا دوسری چیز آتا ہے blotting blotting اور gas ہو جانا یا جسے کہتے ہیں body میں swelling ہو جانا یہ بہت زیادہ common ہے اس میں ہوتا کیا ہے آپ جب weight scale پہ کھڑے ہوئے آپ کا weight آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کے inches جا رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر abdomen پہ swelling ہوتی ہے جی swelling تو خیر غلط ہے abdomen پھولا ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے جی پیٹ سے فائٹ جائی نہیں رہا gas ہوئی ہوتی ہے یا ویسے body نے water retain کیا ہوتا ہے اب body کے water retain کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں آپ نمک کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں kidney کا مسئلہ چل رہا ہے آپ کا ویسے ڈائیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے نیوٹر سوٹیکل کا صحیح استعمال نہیں کرے اس سب کی وجہ سے body نے water retain کیا ہوتا ہے اس case میں ہوتا یہ usually یہ ہوتا ہے ہر ایک ہوتا ہے پلیٹو اس نے ہٹ کیا اس کے بعد سے وہ ریڈیوٹ ہی نہیں ہو رہا اور سٹریس ہے آپ کو کسی بی وجہ سے سٹریس آیا جاب کی وجہ سٹریس آیا کوئی فیملی ایشو تھا کوئی سٹریس آیا ہارمون سٹریس سے ریلیٹڈ ہوتا اور یہی ہارمون ویٹ گین بھی کراتا ہے تو جتنا آپ کلوریز برن کر رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ کارٹی سول ویٹ گین کر آرہا تھا کرتے کرتے آپ نے پلیٹو ہٹ کیا اور اب آپ کو نیا سٹریس ہے کہ میرا ویٹ سٹک ہو گیا تو کہیں نہ کہیں سٹریس جو پہلے آپ کا شروع ہوا تھا کوئی خدا خاصتہ job سے ریلیٹڈ مسلا جو شاید ایک ہفتے میں ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بات سے ویٹ سٹک ہو گیا کیونکہ اس کے واد اگلا سٹریس یہ ہے میرا ویٹ تو ریدیوز ہی ہوسکتا اور اس میں ہوتا کیا ہے میرا ویٹ تو ریدیوز ہی ہوسکتا ایک سلائز تو پیزا کا کھالو میرا ویٹ تو ریدیوز ہوسکتا چلو ایک بسکٹ دو چاہے میں دبو کھالو وہ جو یہ فیکٹر آجاتا باقی کا ویٹ وہ سٹک کرا دیتا ہے تیسرا جو ہمارے پاس امپورٹن آپ کی اپی ٹائٹ کو مینج کر رہے ہوتے ہیں یہ میں پورا آپ کو وائٹ بورٹ پر سمجھاؤ بھی لیکن ابھی کے لیے میں اتنا سمجھا دوں کہ جو سلیپ ہے اس کے جسٹر ہونے سے آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو ہنگر کا سگنل زیادہ آرہ ہوتا ہے اور سٹاپ یعنی کہ آپ کو کھانا ختم کر دینا چاہیے اس کا سگنل آتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویڈ گین شروع ہو جاتا ہے اس سے اگلا مسئلہ آتا ہے کہ کہ کوئی ہرمونل ایشو تھا جو انڈائیگنوز تھا تھائیروائیڈ کا مسئلہ تھا پی سی ایشو کا مسئلہ تھا انڈائیگنوز تھا انڈائیگنوز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پی ریگولر ہیں آپ کو تھائیروائیڈ کا کوئی سمٹم نہیں آرہا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پی سی ہائیپو تھائیروائیڈ ہے آپ ان سمٹم کو فیل نہیں کر پا رہے اب اپنے ویٹ لاؤس جرنی تو شروع کر دی لیٹ سے اپنے ایٹی سے شروع کی 75 74 تک آگے اب اس کے آگے وہ دونوں ہارمونز آپ کو تنگ کر رہے ہیں تھائیروائیڈ بھی آپ کہیں نہ کہیں آپ کا ویٹ لاؤس نہیں دے رہا ظاہر ہے اگر thyroxine نہیں چل رہی اگر اس کی medication نہیں چل رہی اس کی management نہیں چل رہی تو ویٹ تو سٹک ہوگا on the other hand PCOS کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ بھی gluco phage وغیرہ یا جو آپ کی gynecologist نے جو بھی آپ کا کی medication دینی ہے وہ نہیں چل رہی تو ڈائیٹ نے ایک حد تک آپ کو help کر نا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کوئی hormonal issue یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وضع سے weight stuck ہوا ہے ڈائیٹ آپ نے شروع کی باڈی نے ایک دم ریسپونڈ کیا لیکن آگے وہ بیماری یا مسئلہ یا جو بھی کوئی چیز ہے وہ آپ کا weight پیچھے کی طرف نہیں جانے دے رہی اس case میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ڈائیٹ سے ملنے تاکہ آپ کے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ سمجھ آجائے کہ مسئلہ ہے کیا ویٹ کیوں stuck ہوا ہے اگلی ہمارے پاس جو چیز جاتی آتی ہے باڈی ایک جیسی ڈائیٹ کی آدھی ہو جاتی ہے مطلب آپ ایک ہی جیسی ڈائیٹ کرتے رہو گے اس case میں زیادہ ہی ہوتے ہیں انٹرز جا رہے ہوتے ہیں بیٹ نہیں جا رہا ہوتا باڈی آدھی ہو گئی جتنا water لاؤس ہو گیا جتنا fat لاؤس ہو تھا وہ ہو گئے آپ کہیں نہ کہیں آپ کے انٹرز جانا شروع ہو گئے ہیں باڈی اس ڈائیٹ پہ ریسپونڈ نہیں کر رہی مگر آپ کو ویزیبل ویٹ سکیل پہ ڈیفرنس نظر نہیں آرہا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کیس میں کہیں نہ کہیں فیٹ لاؤس ہو لاؤس ہو رہا ہوتا اس میں وہ سکیل پہ آپ کو نظر نہیں آرہ ہوتا اس کے علاوہ جو مسئلہ آتا ہے کہ کہ ہم exercise نہیں کر رہے ہوتے مطلب exercise بھی ضروری ہے ویٹ لاؤس کیلئے بہت اچھی چیز ہے اس کو ہم نے ضرور سمجھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگلا جو ہمارے پاس بڑا فیکٹر آتا وہ آتا کوئی دوائی آپ نے لینا شروع کر دیا مطلب آپ ویٹ لاؤس کر رہے تھے ویٹ لاؤس ہو رہا تھا آپ کو نیند کی دوائی لینے کی ضرورت پڑ گئی کوئی بہت ساری سیکیٹر میڈیسن سپیشلی ایسی ہوتی جو ویٹ گین کئی کئی کرا تی تو اس کی میں بھی آپ دوکٹر سے ایک دفعہ پوچھ لینا ہے کہ میڈیسن میرا ویٹ گین تو نہیں کرائے گی اس سے اگلا جو ہمارے پاس فیکٹر آتا ہے بات ہے آپ کا میٹیبولیزم ویٹ ٹائم سلو ہو چکے اب آپ میٹیبولیزم سلو ہے جس کی ویٹ پی سٹک ہو گیا شروع میں تو آپ کے ویٹ نے کہیں ریسپونٹ کیا یہ یوزلی ہوتا ہے 40 45 cross کرنے کے بات میٹیبولیزم سلو ہوتا ہے باڈی شروع تمہیں بڑھ اچھا ریسپونٹ کرتی اس کے بعد ریسپونٹ کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے اس کیس میں ایک تو ایک سیز بڑھانی آپ نے نیوٹر سوٹیکل یعنی اجوائن کا پانی زیرے کا پانی سونف کا پانی کوئی ایک کوئی نیوٹر سوٹیکل ڈائیٹ میں اپنے ضرور رکھنا ہے گرین اچھا لائف سٹائل جس میں سلیپ سے لے کے آپ کی ایکسرسائز تک سب کچھ آجاتا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اس اگلا فیکٹر آتا ہے ڈی ہائیڈریشن بارڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی پانی کا استعمال زیادہ کریں پانی استعمال نہیں کریں گے تو بھی ویٹ سٹک ہو سکتا ہے پانی استعمال اگر آپ ڈائیٹ کریں تو کم از کم آٹ سے دس کلاس ضرور ہونا چاہیے شکریہ